دوستو بولیوٹ کے سپرشٹر شارک خان کی فلم ڈنکے انڈیان باکس آفیس کے ساتھ ساتھ دنیا باکس آفیس پر رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور دوستو یہ فلم آج اپنے ساتھوے دن انڈیا میں اور دنیا باکس آفیس پر کتنے کروڑ کی کمائی کر رہی ہے کن کن فلموں کے ریکورڈز کو اس فلم نے باکس آفیس پر توڑ دیا ہے اور کیا یہ فلم اس سال کی بیجیسٹ گروسر فلموں کی لسٹ میں شامل ہو رہی ہے یا نہیں یہ اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں اور بات کرنے والے ہیں ڈنکی کے ٹوٹل ورلڈ وائیڈ لائف ٹائم کے بارے میں تو ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھے گا اگر آپ بھی شارک خان کے ڈاہٹ فین سے ان کے فلموں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چلیش شروعات کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ راج کمار ہیرانی سر کے ڈائیکشن میں بننے والی ایک سوشل کومیڈی ڈراما فلم ہے ڈنکی جس کے لیڈ میں آپ کو شارک خان تاپسی پننو اور وکی کوشل نظر آنے والے ہیں پنجاب کے چار دوستو کی یہ کہانی ہے چونکہ لنڈن چاہنا جاتے ہیں لیکن دوستو انہیں ویزا نہیں ملتا اور نہ ہی پاسپورٹ دوستو بتا دے چلے آپ کو کہ اس فلم کو All Our India میں لگ بھگ چار ہزار سکرینز پر ریلیس کیا گیا تھا جس کا کلیش سالار جس کی فلم سے ہوا لیکن دوستو سپرشٹر شارک خان کے اسٹراد ان کی فین فولنگ کی وجہ سے اس فلم نے جہاں اپنے پہلے ہی دن 39 کروڑ 20 لاکھ روپے کی اوپننگ لی تو وہیں دوستو اپنے دوسرے دن اس فلم کے کلیکشنز میں ایک ڈراب دیکھی گئی کیونکہ دوستو اپنے دوسرے دن اس فلم کے سکرینز سالار نے لے لی تھی دوستو بتا دے چلے آپ کو یہ کئی ساری فلموں سے مل رہے کلیش کے باؤجد بھی ڈنکی نے اپنے دوسرے دن 20 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی اپنے تیسرے دن اس فلم کے کلیکشنز 23 کروڑ روپے کے رہتو اپنے چوتھے دن 30 کروڑ روپے کی کمائی کر اس فلم نے دکھا دیا کہ یہ فلم باکس آفیس پر کسی فلم سے رکھنے والی نہیں ہے اپنے تین ہی دنوں میں 25 کروڑ اور 4 دنوں میں 105 کروڑ روپے کی all-hour ایڈیا سے کمائی کر چکی ڈنکی نے دوستو اپنے ورڈ وائٹ باکس آفیس پر بھی کئی سارے ریکورڈز کو توڑتی ہوئی نظر آئے اور دوستو اس فلم نے 4 ہی دنوں میں ورڈ وائٹ باکس آفیس پر بھی 211 کروڑ روپے کمائی کر چکی لیکن اگر بات کی جائے اس فلم کے پانچوڑ اور چھٹے دن کے کالیکشنز کی دوستو بتاتے چلے آپ کو کہ شاروک خان کی اس کومیڈی ڈراما فلم کو فیملی آڈینس انجوائی کر رہی ہے یہی وجہ ہے دوستو کہ اس فلم نے جہاں اپنے پانچوڑ دن کرسماس کی چھٹی کا فائدہ لیا اور اس فلم نے جہاں ہندی میں ہی 24 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی اپنے پانچوڑ دن کی توہ ہی دوستو دنیا ورڈ کے باکس آفیس پر یہ فلم لگ بگ 46 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کرنے میں کامیاب رہی ایسے میں اس فلم کا ٹوٹال دنیا ورڈ کے باکس آفیس پر 257 کروڑ روپے کا ہو چکا تھا کل دوستو اپنے چھٹے دن اس فلم کے کالیکشنز میں ایک ڈرام دیکھا گیا اور دوستو اس فلم نے انڈیا نیٹ باکس آفیس پر کل اپنے چھٹے دن جہاں 9 کروڑ 80 لاکھ روپے کی کمائی کی ہے جو کہ دوستو ایک طرح سے ایک بڑا ڈرام ہے تو وہیں دوستو بات کی جائے اس فلم کے ٹوٹال کی دوستو یہ فلم 6 دنوں میں 149 کروڑ روپے کمائی انڈیا نیٹ باکس آفیس پر کر چکی ہے بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ شاہر اکھان کی اس فلم کا دنیا بر کے باکس آفیس پر بھی جو کالیکشن ہے وہ 280 کروڑ روپے کے آنکھڑوں کو ٹچ کرنے میں کامیاب رہا ہے لیکن اگر بات کی جائے اس فلم کے آج یعنی کہ اپنے 7 فلم کے کالیکشنز کی تو دوستو بتا دے چلے آپ کو کہ کل سے بیٹر اکیپینسی اس فلم کی آج ایڈیا نیٹ باکس آفیس پر ہے یہ فلم دوستو آج ایڈوانس میں ہی 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کمال چکی ہے جبکہ دوستو اس فلم کی ایڈوانس کل 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی تھی ایسے میں دوستو شاہ روک خان کی یہ فلم باکس آفیس پر آج اچھی اوکیپینسی کے ساتھ اوپن ہوئی ہے افٹرنون اور ایوننگ میں بھی دوستو سینما گھروں میں اس فلم کی اوکیپینسی 45 سے 50% کی نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے دوستو کہ شاہ روک خان کی فلم ڈینک کی آج بھی ایڈیا نیٹ باکس آفیس پر فلم لگ بھن 295 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائے کر چکی ہوگی بتاتے چلیں دوستو آپ کو کیے فلم کل کی ڈیٹ میں تو جھوٹی میں مکار اور راکی اور رانی کی پریم کہانی کے ورڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن اور اینڈیا نیٹ باکس آفیس کلیکشن کو پیچھے کر چکی ہوگی وہیں دوستو آنے والے ایک ہفتے کے اندر یہ فلم 200 کروڑ کے کلب میں بھی شامل ہو جائے گی فلال میں دوستو اس فلم کے کلیکشن 150 کروڑ روپے کے ہونے والے ہیں اور دوستو یہ فلم باکس آفیس پر ایک شاندہ ٹرینڈ کر رہی ہے آپ کو دوستو یہ فلم کیسے لگی ہمیں اپنے رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا دنیواز جے ہن جے بھارت